ایک بردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اہلے زبان اس کو مگر جانتے نہیں اہلے زبان اس کو مگر جانتے نہیں اے داغ دیلوی یہ اب بچوں کا حال ہے سارےไมوں دان کٹیز تختار جوز ہے جانتے نہیں ارادو 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 کس Grand سarı موسیقی موسیقی آپ کو بہترین بڑھانا ہی ہے انگلیش پر کے نوکے ملے گی انگلیش پر کے ان کے ایمکلی ایک انگلیش پر کے انکلیش پر کاروبار کر سکتے ہیں اس پر آسانی ہوگی کمپورٹر آپ ریٹ کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اسے آپ کے سماج سے روزی روتی سے جو چیز جوڑی ہوئے ہیں اس سے اسی کو لوگ اپناتے ہیں I also spoke with Mr. Shahid Mahooli director of the Ghalib institute also founded in 1969 by the then indian prime minister مرسی در ایندرا گاندی ایندرا گاندی اس پرسیدن the institute امانجلیزes Urdu poetry تو اس منی اوازی اینجا ریسارچ پرسیدن وارڈ Urdu کا نام ہے لاشکر یعنی سینہ پہوچ تو پہوچیوں میں آپت مجھے باتچیت ہوتی تھی وہ ملی جلی باشا ہوتی تھی اس میں لیے ایک زبان پیدا وہی جس کا نام بعد میں Urdu پڑا دیتا تھا ان کے بعد ایک رہا دیتا تھا Additionally I spoke to renowned Urdu poet مستر ماتین امروحی مستر امروحی is affiliated to the Ghalib Academy and has had the privilege of starting the annual Republic de مشاہرہ at Delhi's Red Fort for many years a true important performer hears how introduced himself میرا حلکا سا تاروخ یہ ہے کہ مجھے ماتین امروحی کہتے ہیں امروحا Delhi کے قریب ہی ہے میں وہاں میری پیداش مہیں اقتدائی تعلیم ہوئی پھر دلی ہم آئے تو دلی اور امروحا نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں چار مصروں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ضرور میں نے عرصیا کہ تہزیب و تمدن کے میں سانچے میں ڈھلا ہوں تہزیب و تمدن کے میں سانچے میں ڈھلا ہوں ہم روحی کی پرکے فضاؤ میں پلا ہوں دلی نے نوازا ہے مجھے شیر و سخن سے میں مصحفی کے نقشے کفے پا پی چلا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ مصحفی میر قیم چاندپوری اور سودا کے دور کے شاعر ہیں عظیم شاعر ہیں ہم روحی سے ان کا تعلق تھا اور دلی میں وہ رہے اور دل کے اتنے صاف تھے کہ جب ان کا جھگڑا لوگ ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا کہ ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنا تو انشاء سے جب ان کا مارکہ چلتا تھا تو جلوس تک نکلے ہیں لکھنوں میں ہاں اور خیر وہ ایک دوسرے پہ سبکت لے جانے کی بات تھی تو میں ان کے دل کے اندر کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ایک شاگیر نے کہا کہ کہ حضرت یہ انشاء نے تو آپ کو فلان جگہ بہت برا بلا کہا گالیاں دیں یہ کیا چنا چنی بہت ساری برائیہ کی انشاء کی تو انہوں نے اس کا جواب اپنے شیر میں دیا کہ اگرچہ ہم بھی ہیں شاکی اگرچہ ہم بھی ہیں شاکی پجی یہ چاوے ہے ہمارے یار کا ہم سے کوئی گلا نہ کرے تو اس کی زبان بند ہو گئی lastly i spoke with mr. سید راشد حسین a translator at the national commission for minorities he's also been working as a teacher of Urdu shorthand and type since 1981 and has written several books on the same subject for the national institute of open schooling he is also a governing member of the Urdu academy of delhi which is an academy run by the delhi state government and is the third academy engaged in promoting اردو کی یا زبان کی شروعات جو ہے کوئی ایک دو دن یا ہفتے دس دن یا تب یہاں کی سو سال کی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہزار سال کا عمل ہوتا ہے کہ زبان کو ڈبلف کرتے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں تب جا کے زبان میں اردو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ اردو جب ہندوستان میں اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کم کون سے بول جاتی تو سنسکرٹ سب سے پہلی زبان کے طور پر یہاں بولی جاتی تھی اسی سے آج جتنی مارڈن انڈین لینگوژیز ہیں سب اسی سے نکلی گئی ہیں اردو بھی انہی مارڈن انڈین لینگوژیز میں سے ایک ہے جسے اور بھی پنجابی ہے چندی ہے گجراتی ہے مراتی ہے یہ سب جبانیں اردو کے ساتھ ہی ہیں یہ سب مطلب بہنیں ہیں ایک طرح سے اردو کی ضرورت اس وقت پہ شائی جب ہندوستان میں ایران کے لوگ عرب کے لوگ افغانستان کے لوگ آنے شروع ہوئے تب یہاں پر اس وقت بولی جاتی تھی تو پہلی اپ بھرنس یا کھڑی بولی جو جیسے سنسکرٹ سے نکلی تو پراکرت بنی پراکرت سے پھر اپ بھرنس بنی اس وقت جو بولی جاتی تھی یعنی آپ سمجھئے کہ گاروین یا اس سے پہلے نائن ٹن سنچوریز میں تو کھڑی بولی یا آپ بھرنس بولی جاتی تو شور سینئے بھرنس اسے کہتے ہیں اسی وہیں سے جو ہے جب عرب آئے افغان آئے اور فارس کے لوگ آئے اور ٹرکیش آئے یہ سب اپنی زمان بولتے ہوئے ہیں یہ جب اپنی زمانیں لے کے آئے تو یہ ان کو یہ دلقت ہوئی کہ ہم کیسے ان سے کومنیکیٹ کیا جائے تو وردو کا ڈبلپمنٹ ایک طرح سے لنک لینگویج کے طور پر ہوا کہ یہاں جب وہ اپنی زمان ان کی بھی اپنی زمانیں تھی وہ الگ الگ زمانیں بولتے تھے کوئی ترکی بولتا تھا کوئی فارسی بولتا تھا کوئی عربی بولتا تھا کوئی دری بولتا تھا تو وہ ان کی زمان یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی جب اس لئے یہ ضرورت ہوئی کہ یہاں جو زمانیں بول جاتی تھی انہی میں وہ اپنے انفاس یعنی جو ان کے ورڈز تھے کچھ سے وہ اپنے شامل کرنے شروع کر دی جو کھڑی بولی میں یہی سے اردو کا ڈبلپمنٹ شروع ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ جہاں پر مغلوں کی یا اس سے پہلے سنتر پیٹ میں جو محکومتیں قائم ہیں انہیں بھی اس کی ضرورت پیش آئی حالانکہ ان کی آفیسل لینگویج فارسی تھی لیکن ایک جو عوام سے رابطے کی زمان پیپل سے جو کانٹیکٹرنے کی زمان یا جو ان کے فوج میں انسکسن دینے کے لیے ایک کوئی اس طرح کی زمان کی ضرورت تھی اور اسی کے طور پر اردو نے جو ہے اردو بننے لگی سمرنے لگی جو جہاں بولی جاتی تھی کھڑی بولی اسی میں جو ہے فارسی کے عربی کے اور آپ یہ دیکھئے کہ صرف اردو ہی نہیں جب اردو ہندی کی بات نہیں تھی صرف کھڑی بولی کی بات ہے تو ہندی اور دونوں بات میں کا نام دیا گیا لیکن وہ جو زمان بولی جاتی تھی تو کبھی لشکری جو ہوا کبھی اس کا نام ہندنے ہوا کبھی ہندی